سر جیسے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح ایک اور اہم ایشو ہے جس پر باتیں شروع ہیں اور زیرے بحث ہے وہ ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات کے حوالے سے اور اس حوالے سے ایک جو اسرائیلی جو آرٹیکل ہے اخبار میں اس کو لے کے بحث چل رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی حکومت کو ایک موقع قرار دے رہے ہیں پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اچھا موقع تو کیا پولیسی ہے ریاست کی اس حوالے سے کوئی سوچ ایسی ہے یا یہ بھی باتیں ہی ہیں ٹھیک میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کہ وائل لاسٹ ٹونٹی یئرز ہم سب کنمیشنل لڑے تھے تو ایک ہائیبریڈ وار کا جو کونسپٹ آیا ہے اس کا پہلا حصہ ہائیبریڈ کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا ایک میجر کامپوننٹ جو ہے وہ فیف جنریشن وارفیر کا پروپگینڈا ہے جس حالت میں ہم ہیں اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ہم ایک ہیں تو اس ہائیبریڈ اٹ ٹیک کا جو ایک پہلو ہے وہ اسی قسم کے شگو فے چھوڑنا ہے کہ جو آپ کی قوم کو اس طرف ڈال دے جو آپ میں تقسیم ڈالے پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں اور یہ فیصلے جو ریاست کے اس قسم کے ہوتے ہیں بہتر سال سے آپ نے ایک سٹانس لیا ہوئے اور آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوئے ایون ان لوگوں کے بھی جن کے پہلے تعلقات نہیں تھے اور ابھی بنائے انہوں نے بھی یہ سٹیپ نہیں کیا تھا تو ابھی تک تو سٹیٹ کی پولیسی ہے اور جتنی میرے ویزیبلیٹی ہے کیونکہ یہ فارن آفیس سے متعلق سوال ہے لیکن جتنی میری ویزیبلیٹی ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں تو اس پروپیگنڈے کو اور اس قسم کے باقی پروپیگنڈے کو میری ریکویسٹ ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس کے اوپر بلکہ لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا شو بیس کو بھی دیکھتا ہوں عابد علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا اور اس کا رشتہ ہے رات کو ان کی انہوں نے انناؤنس کر دے جی عابد علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے پہلے خبر کو دیکھ لیں اس کی تصدیق کر لیں پھر آگے اس کو پوست کریں کسی نے لکھ دیا کہ یہ ہو گیا سب نے رات کو پہلے افسوس کر دیا اب مافیہ مانگ رہے ہیں تینک کیجئے